بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک انٹریو آج کرنا ہے اور ایک ایسے بچے کا انٹریو ہے جس سے اس کا بچپن چھننے کی کوشش کی گئی ہے ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو کہ اپنے مستقبل سے بے خبر تھا لیکن اب وہ صحیح ہاتھ میں ہیں ہم جس سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کی عمر ہے کوئی سورہ سترہ سال کے بیچ میں اس بچے کو خودکش بمبار بنایا جا رہا تھا اس کو حملہ کرنے کے لیے کہا گیا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور اب اس کی تربیت ہو رہی ہے اور بہترین ہاتھوں میں اس کی تربیت کی جا رہی ہے ایک بہترین شہری کے طور پر یہ بچہ بڑاؤں کے ڈاکٹر بنے گا لیکن مختصرا یہ کہانی بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے یہ بچہ کہاں سے کیسے اس جگہ پہ آیا اور یہ کدھر کدھر سے یہ سلسلہ چلتا ہوا اب اس مقام پہ آکے ٹھہرا ہے جہاں پہ اس بچے کو اپنی منزل مل رہی ہے اس کی کہانی ہم میں خود نہیں بتاؤں گی بلکہ اسی کی زبانی میں سنتے ہیں اور علی سے بات پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ طالبان کے یا دہشتگردوں کے حاضر میں آیا کس طرح سے اس کی ٹریمنٹ کی گئی کس طرح سے اس کی تربیت کرنے کے بعد اس کو خودکش بمبار بنایا گیا اور کس طرح سے پھر اب اس کا جو زندگی کا مرحلہ ہے وہ کیسے آئے اس سے ہم بات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا حالات آپ کا گھر کہاں ہے در آدم کھیل در آدم کھیل اور یہ پشاور کے قریب ہے پشاور کے قریب تو آپ کے گاؤں میں آپ کا گھر جو تھا وہ کچھا تھا پکا تھا کچھا تھا دو کمرے تھا اور ایک بڑھانڈا اور درخت میں نے خود لگائی تھی اور کتے درخت آپ نے خود لگائی تھی تین چار درخت لگائی تھی اچھا اور میرا باپ تھا اس نے وہ گھر بنایا میرے باپ نے اور آپ کے والد کیا کرتے تھے کام کرتے تھے مزدوری کرتے تھے وہ سعودی عرب میں سعودی عرب میں رہتے تھے اچھا اور اور ہمارے گاؤں میں تین نزدیک تین چار گھر ہیں ہمارے گاؤں میں نزدیک اچھا اور ہمارے گھر سے قریب ایک پہاڑ ہے تھوڑا تھوڑا دور ہیں تھوڑا دور ہیں میں اتنا زیادہ بھی نہیں ہی اور میں میں جب طریبانوں کے ساتھ گیا تو ہمارے رشتہ دار تھا اس نے مجھے لے کے گیا اور طریبانوں کو حوالی کر دیا اچھا پہلے مجھے آپ بتاؤ آپ کے کتنے بہت بھائی ہیں آپ کے ماں باپ زائرہ باپ آپ کے باہر کام کرتے ہیں کتنے بہن بھائی تھے آپ کے میرا پانچ بہن بھائی ہیں اور تین بھائی اچھا ہاں اور آپ کی بہنیں ان کی شادیاں ہو چکی ہیں یا وہ بھی گھر پری ہیں چار شادی شد ہے اور ایک گھر پہ اور ایک بھائی نے شادی بھی کیا اچھا اور گھر میں آپ کی سب سے زیادہ کس سے دوست دیتی میرا چوٹے بھائی سے سب سے چھٹے بھائی سے تو آپ کیا کرتے تھے گاو میں پڑھتے تھے سکول جاتے تھے کرکٹ کھیلتے تھے کیا کرتے تھے سکول بھی جاتے تھے ہم کرکٹ کھیلتے تھے ہم اور ہمارے گاو میں اور بیریس طرح ٹیوشن بھی پڑھتا تھا اچھا ٹیوشن بھی کرتا تھا اور ہم ہم رہتے تھے ہمارے گاو میں اور کون سا آپ کس کلاس پہ پڑھتے تھے گاو میں گاو میں کھلتے تھے ہم اور بہن بھائیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوگے بھائی کے ساتھ کھیلتے ہوگے کرکٹ اچھا لگتا تھا پھر یہ کیسے آپ آئے ادھر طالبان کے پاس اور کیا ہو ہمارے ایک رشتیدار تھا اس نے کہا کہ آپ کو طالبانوں کے ساتھ جاؤ اور جنت جنت مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہوری ملتی ہے وہ جو رشتیدار تھا وہ اسی گاؤں میں رہتا تھا صاحب ہاں ہماری گاؤں میں کیا ہلا کیا لوگتا تھا آپ کا چاچا لگتا تھا ماںاما لگتا تھا کیا لگتا تھا دور کر رشتیدار تھا ہو TP آپ اس کے پاس جاتے ہوگے بیٹھتے ہوگے ہم نے اطرق لگا اور اس نے کہا کہ ٹی وی Austin کو ڈھوڑ یادرا میں آپ کو بات کرتا ہوں میں لگل کیا کہ آپ اس کے گھر ٹی وی دیکھنے جاتے تھے ہاں اس کے گھر میں ٹی وی تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بس آپ جاتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ جاؤ اس طرح گاڑیاں بھی ہے اور اس طرح بہت سب کچھ ہے بندوکی بھی ہے اور سارا خوراکی سامان ہے اور اس طرح سب کچھ ہے آپ ارشدار نے کہا کہ اب وہاں جاؤ جہاں پہ گاڑیاں ہیں کھلونے ہیں کھانے پینے کا سامان ہے ٹی وی ہے وی سی آر ہے یہ باتیں آپ کو کہیں کہ وہاں تمہیں طالبان کے پاس سے کچھ ہے اس لئے تم وہاں جاؤ پھر آپ نے کیا کہا میں نے کہا کہ میں نہیں جاتا ہوں پھر اس نے کہا کہ جاؤ اور اس طرح باتے کہ آپ جاؤ اور در سے آپ کو کوئی تقلیق بھی نہیں ہے میں ہوں آپ کی گھر کے ساتھ اور اور میں نے ہے کہ میں نہیں جاتا ہوں اس نے کہا کہ میں پھیڑ کیا ٹھائی بانوں کے ساتھ سévری لpielt lan اور سی مے گیا تو اسدہ ٹھائی بانوں کے ساتھ ٹیائرنگ کیا اپنے گھر میں بتایا اپنے امی کو کہ好的 موچہ اس سے کہہ رہا ہے کہ وہاں جاؤ اور وہاں سب چیزیں کھانے پینے کی اپنے اپنے امی کو بتایا نہیں میں بھائی کو بھی نہیں بتایا نہیں میں نہیں بتایا اور چھپکے سے چلے گیا چھپکے سے چلے گیا اور ادھر جب گیا تو ادھر جو مرکز میں رہتا تھا تو ادھر سے شام کو ادھر لیا ادھر جو مرکز میں رہتا تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو وہ پہلے اور اگزی ایجنسی لے گیا وہاں پہ آپ کو ٹریننگ دی اچھا وہ جگہ کیسی تھی وہ بتاؤ وہ جگہ جہاں جہاں لے کے گیا تھا وہ جگہ کیسی تھی کتنے لوگ تھے وہاں پہ کیسے ٹریننگ دیتے تھے ادھر سات آٹھ بن دیتے اور اس طرح کرلنگ بھی کرتا تھا اور پی ٹی وغیرہ بھی کرتا تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو کہ اس طرح کرنا ہے مجھے بتایا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پشتوں میں آپ سے بات کرتے تھے ہاں پشتوں میں تھے وہ سارے پختوں پشتوں تھے مطلب اس میں کوئی باہر کا تو نہیں تھا کوئی اوز بے کر بھی بولنے والا کوئی اور زبان بولنے والا کوئی نہیں نہیں سارے پشتوں تھے سارے پشتوں تھے اور اس نے کہا کہ بس وہ دس دن گزارے تو پھر میں ادھر مرکز کو لے کیا ہے اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے میں آپ کو لے کیا ہوں گا اس نے وہ در مرکز میں تین دن گزارے اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ نے عرق زہی ایجنسی میں تین دن گزارے سے تھا جس میں آپ کو ورزش وغیرہ کرائی پی ٹی وی ٹی کرائی اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اس نے کہا کہ کہ یہ اور چلتے ہیں ہاں ادھر ادھر سے پھر لے کے آیا آپ ادھر مرکز میں پھر اس نے کہا کہ تم خود کش کرتے ہو میں نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ آجم اچھا اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ولی اس پہ واپس بعد میں آئیں گے پہلے یہ بتاؤ کہ جب آپ وہاں تھے عرق زہی ایجنسی میں تو وہ آپ کو کیا ٹریننگ جب دیتے تھے تو کیا پڑھاتے تھے آپ کو کچھ پڑھاتے بھی تھے یا سے ورزش کراتے تھے پڑھنے کو چیزیں دیتے تھے کوئی جہاد کا بتاتے تھے کوئی قرآن پاک کی تعلیم کیا کرتے تھے کیا آپ سے کس طرح سے وہ پڑھاتے تھے آپ کو اس نے کہا کہ وہ حدیث وغیرہ بھی پڑھتے تھے حدیث سناتے تھے اور اس نے کہا کہ آپ دلاوت کرو اور ذکر کرو اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو اس طرح کہتا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے مجھے بتاؤ اگر کوئی چیز ملتا ہے ہم کو بتاؤ کہ ہم آپ کو پورا کر سکتے اچھا جب آپ کو وہ رشدار لے کے آیا طالبان کے پاس تو وہ رشدار کہا گیا پھر وہ واپس چلا گیا گاہوں نہیں نہیں اس نے ہم کو لے کہ نہیں گیا میں خود گیا اس نے آپ کو جگہ بتائی کہ وہاں چلے جاؤ وہاں وہ شخص ہوگا جس کے پاس گاڑی ہے گاڑیاں ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور مساری تو آپ خود آگئے وہاں پر خود آگئے وہ گاہوں میں رہا آپ کا رشدار جائے اچھا پھر وہ دلے کے آیا رکزوی جنسی میں پھر اتنے تلیمان نے کہا کہ آج میں اس طرح کرتے کہ آپ کو خود کش کرنا ہے میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا اس نے کہا نہیں کرنا ہے پھر میں نے کہا کہ مجھے اچھا یہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں لیکن مجھے تھوڑا سے یہ بتاؤ کہ جب آپ اور ایجز ایجنسی میں آپ کی ٹریننگ کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ کتنے اور لوگ تھے جن کو ٹریننگ دی جا رہی تھے پھر تو آپ پشاور کی بات میں بات کرتے ہیں جب آپ پشاور آگے تو پھر بات میں اس پر بات کرتے ہیں لیکن جب اور ایجنسی میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے جو کہ ٹریننگ کر رہے تھے کتنے بچے تھے کس کس عمر کے بچے تھے آپ کے ساتھ ایک دس بندے تھے اور اس طرح ساتھ آٹھ کی امرتے پندرہ چھوڑا پور اس طرح بندے تھے اور تین چار بندے اس طرح تھی اگر بڑے تھے اٹھارہ اندیس سال کی عمر میں اور جو ہمارا ریڈر تھا وہ پھر تیس طرح پچیس تیس سال کا تھا اور آپ کے ساتھ بچے کتنے تھے دس بندے تھے دس بچے آپ کی عمر کی کتنے لوگ تھے ہمارے عمر میں اس طرح تین چار بندے تھے اچھ تین چار ٹوٹل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بیس بچے سلوگ وہاں پہ تھے اور وہ سارے ٹریننگ دیتے تھے تو آپ سے جو لڑکے آپ کی عمر کے تھے وہ کیا باتیں کرتے تھے آپ سے ٹریننگ کی دوران ٹریننگ کی دوران ٹریننگ کی دوران ہم کو اس طرح ہمارے گاؤں والی باتیں کرتے تھے ہمارے گاؤں میں کیسا آپ آیا اور کس ترہ یہ در کس نے آپ کو لے کی آیا میں نے کہا کہ اس بندے نے مجھے بایا اور اس طرح مچ اچھی بات بات ہی بھی کرتا تھا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کر بھی سکتے ہو تو آپ اس کا نہیں مانا یہ غلط راستے پہ ہے میں نے کہا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم بھی سمجھتے اگر اس طرح کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ خود کا شکر ہو میں نے کہا کہ نہیں کرتے ہیں وہ جتنے لڑکے آپ کے ساتھ تھے وہ بھی غریب گھروں کے تھے ان کو بھی اسی طرح بہلا پسلا کے لائے تھے کہ وہاں گاڑیاں ہوں گی گن ہوگی اور کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہ سارے لڑکے بھی غریب گھروں کے تھے ہاں وہ سارے غریب تھے اور ان کو بھی اسی طرح سے بہلا پسلا کے لائے تھے ہاں وہ کس نے دوکے سے لائے یا خود لے کے آیا اور اس طرح آئے تھے اور اس طرح باتی بھی اس کو بھی کرتے تھے کہ آپ ٹریننگ مکمل کر کے پھر پہاڑوں میں لے چلتے آپ کو اور ادھر ہی جہاد کرنا ہے اور پاکستان کے ساتھ کرنا ہے اچھا وہ کہتے تھے پاکستان کے ساتھ جہاد کرنا ہے آپ نے اچھا تو آپ ان سے پوچھتے تھے کہ کیسے جہاد کرنا ہے کیوں کرنا ہے پاکستان کے خلاف یہ تو ہمارا ملک ہے یہ نہیں آپ نے ان سے پوچھا ہم نے کہا کہ یہ مرتد ہے اور یہ منا پکستان ہے اور دستہ سارے باتیں بتاتے تھے اور ہم نے کہا کہ ہم نہیں کرتے ہم نہیں مانتے اور ہم نے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو آجا ہم آپ کو کتابی بھی پڑھاتے تھے ہم کو یہ کتاب آپ کو پڑھتا ہوں اور اس نے جب پڑھایا تو ہم کو خود بخود ذہن میں آدھات نہ جاتا کہ یہ تو یہ غلط مراستہ ہے خود بخود جب آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے تو آپ پڑھتے تھے کہ یہ لوگ صحیح ہیں